آپ نے پہلے دہشتگردی کو انڈسٹری بنایا بہت پیسہ بنایا اس کے پر ان کی کانفیٹس انہوں نے کہا کہ ان قوموں پر اور نیشنز پر جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جو قومیں دہشتگردی کو سپورٹ کرتے ہیں موڈی ٹارگٹس پاکستان چائنہ ایٹ این ایم ایف پی میٹ کہ قیمت ادا کرنی پڑے ان اقوام کو ان ممالک کو جو کہ دہشتگردی کی مدد یا معاونت کرتے ہیں پاکستان نے پاکستان کو دہشتگردی کا اپی سینٹر قرار انہوں نے بھی تقریر کی انہوں نے بھی مور ایلیس یہی باتیں کی کہ دہشتگردی ابھی تک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ کچھ ریاستیں ابھی تک ان کو سپورٹ کر رہی ہیں تر سے زیادہ ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں اور بہت سی ملٹی لیٹرل آگانائزیشنز بھی ہیں جس میں ایف ایٹی ایف بھی ہے وہ بھی اس میں شرکت کر رہا ہے پاکستان جو ہے وہ اپنی خارجہ پولیسی اس کی خارجہ پولیسی کے لیے دہشتگردی کو وہ استعمال کرتا ہے اپنے اوبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اور کچھ ممالک ہیں جس میں وہ چین کی طرف ریفرنس دے رہے ہیں ایڈیا کا وہاں ایک پورے کا پورا انفرنس موجود ہے جبکہ ملک کے ڈیفالٹ کر جانے کا خطرہ قوم کے سر پر منڈلا رہا ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے پاکستان کو ایک ورڈ سے پرابلم ہوئی ہے ٹیررزم کہ پاکستان کو ٹیررزم سے کنیکٹ کیا گیا ہے ساتھی ساتھ چائنا کو بھی کنیکٹ کیا گیا ہے یار یہ پاکستانی کیسے لوگ ہیں یار ان کو سرم نہیں آتی پاکستان کے جنرلسٹ کیسے ہیں یار ان کو خود پتا ہے کہ پاکستان سے یہ اسامہ مل لادن پکڑا گیا الکایدہ کے بڑے بڑے لیڈر پاکستان میں رہا کرتے تھے اس کے باوجود بھی یہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹیررزم یا ٹیررزٹ کنٹری نہ بولا جائے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیس شنل کو سبسکرائب کریے گا میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ نو منی فور ٹیرر کانفرنس میں خبر انڈیان ایکسپریس کی میرے سامنے موجود ہے کہ قیمت ادا کرنے پڑے ان اقوام کو ان ممالک کو جو کہ دہشتگردی کی مدد یا معاونت کرتے ہیں پی ایم موڈی ٹارگٹس پاکستان چائنہ ایٹ این ایم ایف ٹی میٹ یہ ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے کیا پاکستان واقعی ریاستی طور پر یہ سب کچھ کرتا ہے یا پھر انڈیا نے پاکستان کو دہشتگردی کا اپی سینٹر قرار دلوانے کے لیے ایک بڑا ہی منظم اور کامیاب پروپیگنڈا کیا ہے پوری دنیا میں یہ ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے لیکن جو گفتگو وہ کر رہے ہیں آپ وہ سنیں اور اس کا جواب پاکستان کی طرف سے نہیں دیا جا رہا خبر آگے کہتی ہے کہ کہ ہم اس وقت تک کا انتظار نہیں کر سکتے کہ دہشتگردی جو ہے وہ ہمارے گھر میں خوصائے یہاں پر ہونے لگے لہٰذا ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا اگر ہم اپنے جو سٹیسنز ہیں اپنے شہری ہیں ان کی حفاظت چاہتے ہیں خبر کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں آپ کو اس کو سمجھا دیتا ہوں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی خارجہ پولیسی اس کی خارجہ پولیسی کے لیے دہشتگردی کو استعمال کرتا ہے اپنے اوبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اور کچھ ممالک ہیں جس میں وہ چین کی طرف ریفرنس دے رہے ہیں کہ جب امریکہ اور انڈیا مل کر کچھ انڈویجولز کو بلیک لسٹ کرنے کے حوالے سے ان پر عالمی پابندیاں لگانے کے حوالے سے کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس کو بلوک کرتا ہے چائنا بینگ پارٹ آف یون سیکیورٹی کاؤنسل اقوام متحدہ اسلامتی کاؤنسل کے رکن ہونے کے طور پر چائنا اس کو جو ہے وہ رکنے کی کوشش کرتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مزید کی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نے اس کا جواب افیکٹیولی اس وقت دیا ہوتا جب ابھی چند مہینے پہلے ستمبر کے مہینے میں جب اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس ہو رہا تھا ہمارے وزرعظم تو سپیچ کر کے آگئے یہاں پر جو ہے وہ جب جواب دینے کی باری آئی جب نرندر مودی کے جگہ جب وہاں پر اسی یون جیے کے اجلاس میں سبرامنیم جیشن کر گئے انہوں نے یہی الزام لگایا تھا چین اور پاکستان کا ریفرنس دیا تھا اس وقت کوئی بات نہیں کی گئی انڈیا سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ وہ دنیا کے بہتر ممالک کے ساڑھے چار سو مندوبین کو اکٹھا کر کے پاکستان اور چائرہ کو اس طریقے سے ملائن کر دی اس وقت بھارت میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے ایک پروسس شروع ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں اور یہ فرانس کا نیشیٹر تھا نو منی فر ٹیرر تو یہ اس کی پہلی کانفرنس پیریس میں ہوئی تھی اس کے بعد یہ تیسری کانفرنس ہو رہی ہے دوہزار بیس میں یہ ہونا تھی بھارت میں لیکن کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے نہیں ہو سکی اب یہ اس کی تیسری کانفرنس بھارت میں ہو رہی ہے ستر سے زیادہ موالک اس میں شرکت کر رہے ہیں اور بہت سی ملٹی لیٹرل آگنائزیشنز بھی ہیں جس میں ایف ایٹی ایف بھی ہے وہ بھی اس میں شرکت کر رہا ہے اور چائنہ کو تو انوائٹ کیا گیا تھا لیکن چائنہ اس میں نہیں آیا اس کانفرنس میں پاکستان قلبتہ مدو ہی نہیں کیا گیا ہمیں کوئی دعوت نہیں ملی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے گزشتہ روز اس کانفرنس کی اناغوریشن کی بھارت کے وزیراعظم نردر موڈی نے اور انہوں نے اپنے کی نوٹ اڈریس میں بہت سی باتیں کی اور خاص طور پر جن باتوں پر ایمفرسس تھا وہ یہی تھا کہ دہشت کر دیا ابھی تک ایک بہت بڑا چیلنج ہے دنیا بھر کے لیے لیکن چیلنج اس وقت تک ہم اس سے نبت نہیں سکتے جب تک کہ تمام امالک ایک پیش پہ نہ ہو کہ ہم نے ہر صورت دہشت کر دی کے خلاف مقابلہ کرنا ہے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ایک لحاظ سے شکوا کیا کہ بہت سے ممالک ہیں جو اخلاقی اور مالی اعتبار سے بھی تک دہشت بھارت کی طرف سے شاید کچھ پاکستان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا یا بات ایسی کی گئی کہ اس کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ یہ تو چائنا اور پاکستان کے حوالے سے بات کی گئی کیونکہ انہوں نے یہ بات کی کہ نم فتی کی جو کانفرنس کی نو بیر amateur اس کے پر ان کی کانفرنس انہوں نے کہا کہ ان کی مبالی آپ کو پورت & نشن ان جو کانسے پر ان کی قوم پر ان کی نشن پر کے انہوں نے کہا کہ اس کے لئے جو یہاں معافی دہشت کر دی کو سپورٹ کریں اس کے پر انہوں نے کہا کہ ان کی مبالی کانفرنس جاتی quienes خورت ہراتی ہیں آپ کے چین کانر سے اس کے چقہ وہ دہشت کر دی کے sophisticated کے سے سپورٹ کرتے ہیں کہ ایسے پار آف ڈیئر فورنگ پولیسی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا یعنی پاکستان تو ایسے ڈی اپ کی گریڈ اس سے بھی نکل گیا اور پھر لیکن پھر بھی کیا یہ جو ہے یہ چائنا اور پاکستان کے حوالے سے ہی یہ بات کی گئی دیکھیں جی جب یہ کوئی بھی کسی قسم کی ایکچینج ہو رہا ہی ہو ان ملکوں کے درمیان اس خطے میں وہ انڈیا پاکستان اور سپیسیفکلی اور پی سی آر تک چائنا بھی اس میں کبھی کبھی شامل ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی بہت زیادہ گیس لگانے کی ضرور نہیں ہوتی کہ کس نے کس کے بارے میں کہا ہے آپ اگر بات کریں ٹیروریزم کی اور فارن پالیسی میں ٹیرور فنڈنگ کی تو اس بات انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس میں سو فی سید ایک شوہر اور ایبسلوٹ قسم کے یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشارہ پاکستان کی طرف تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جو ورڈ سے پرابلم ہوئی ہے ٹیروریزم والے ورڈ سے مطلب سیدھا سکھ کیس ہے پاکستانیوں کو ٹیروریزم یا ٹیروریسٹ بولنے سے پرابلم ہو رہی ہے ساتھی ساتھ چائنا کو کنیکٹ کیا گیا تو ان کو اور زیادہ مرچی لگ رہی ہے بیسیکلی یہاں پر بات ہو رہی ہے پاکستانی کیا کہہ رہے ہیں بھارت میں ایک جو سمیٹ ہوا جو فرانس اور فرانس کا انیسیٹیو تھا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹیروریزم کو سپورٹ کرنے والی کنٹری کو بالکل پیسہ نہ دیا جائے ان کو بین لگایا جائے اس طریقے کی چیزیں تو پاکستان کو اس سے پرابلم ہوئی اب پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جس نے بھارت میں اتنا ٹیروریزم پھیلائے آپ کو ہوتا ہے جتنے بھی جتنے بھی دھرم اور یہ والے وائرس ہے نا یہ پاکستان بہت زیادہ انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے پھیلائے کسمیر میں آپ دیکھیں کسمیر میں سیچویوشن کیا ہے بھارت پاکستان اگر میچ ہوتا ہے نا تو وہاں پہ کسمیر میں پاکستانیوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے بتا ہے ریزن کیا پچھلے جو ستر سالوں سنے جہر بھرا ہے جنریشن بھائی جنریشن ٹرانسپر ہو گیا ہے وہ جہر اتنا گندر ٹرانسپر ہوrhا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کا تو پیسہ برباد ہوئا ہے پاکستان تو برباد ہوا ہے وہاں پر ہمارے آرمی کے لوگوں کی جو جانے گئی ہیں اور وہاں پر کتنا آرمی کا پیسہ برباد ہوا وہاں کے لوگوں کا کتنا برباد篞 Yes سب کچھ اس کی وجہ ہے پاکستان تو اب ان پاکستانیوں کو تھوڑا سا سرما نا چاہیے کہ یہ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا کہنے اس ٹوپک کے بارے ہیں پلیز کومنٹ میں پڑی رہے تھے چینل کو سبسکرائب